مضاف مضاف وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں ایک حرف دو مرتبہ آجائے پہلی بات آپ نے جو نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہوگی کہ مضاف جو ہے یہ سلاسی مجرد کے تین ابواب سے استعمال ہوتا ہے پہلا باب جس سے یہ کسرت سے استعمال ہوتا ہے وہ ہے باب نون دوسرا باب جس سے آپ کو یہ ملے گا وہ باب ہوگا باب سین اور ایک اور باب جس سے یہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے باب وعد اب میں آپ کے سامنے کچھ مادے لکھ رہا ہوں مضاف کے باب نون سے جب استعمال ہوگا تو میں مادہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں مادہ ہے جی ہا جیم اور جیم اب یہاں پر دیکھیں کہ تین حروف پر مشتمل مادہ اور کونسا حرف دو مرتبہ آیا جیم حرف کی تقرار ہونے کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت تو حرف کی ریپیٹ ہونے کی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ حرف فا اور این کلیمہ کی جگہ پر ہو جیسے کہ ببر باب آرہ با دو دفع آیا لیکن فا اور این کلیمہ کی جگہ پر آیا ایک صورت ہو سکتی ہے کہ وہ فا اور لام کلیمہ کی جگہ پر آجے جیسے کہ سولوس کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ایک صورت یہ ہے جو آپ کے سامنے ایک زمپل کی طور پر لکھی گئی ہے یعنی ہا جیم جیم ہمارا سارا کا سارا سبق جس سیچویشن کے گرد گھومے گا وہ یہ والی سیچویشن ہوگی یعنی حرف کی تقرار ہو این اور لام کلیمہ کی جگہ پر اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی حرف دو مرتبہ آ جاتا ہے این اور لام کلیمہ کی جگہ پر تو عرب ان دونوں حروف کو مرج کر دیتا ہے اچھا اب اس صورت میں مرج نہیں ہوگا اور اس صورت میں تو مرج ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ بیج میں ایک حرف نے آ کر ان کے مرج ہونے کی صورت کو ختم کر دیا یہاں پر possibility تھی مرج ہونے کی کہ ساتھ ساتھ ہیں دونوں مرج ہو جانے چاہیے لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ مرج ہونے کے لیے پہلے حرف کو ساکن ہونا ہوتا ہے اور دوسرے کو حرکت والا ہونا ہوتا ہے تو پہلا حرف ساکن ہوئی نہیں سکتا اس لیے یہ سیچویشن بھی نکل جاتی ہے تو بچتی ہمارے پاس سیچویشن جو ہے وہ یہی ہے جس میں این اور لام کلیمہ کی جگہ پر وہ حرف جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو ہا جیم جیم مادہ یہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے حج کرنے کے لیے پھر ایک مادہ اور دے رہا ہوں میم را اور را یہ مادہ گزرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے زاد نون نون گمان کرنا جیم را را گھسیٹنا اسی سے حرف جر آتا ہے نا تو جر کے معنی بھی گھسیٹنے کے ہوتے ہیں اصل میں تو جیم را را یہ گھسیٹنے کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اس کے بعد این دال اور دال یہ عدد کی صورت میں آپ کے سامنے لفظ آیا ہے عدد گننا گننے کے لیے استعمال ہوتا ہے شمار کرنے کے لیے را دال دال رد کرنا لوٹانے کے لیے استعمال ہوگا سواد با اور با یہ مادہ انڈیلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے سین با با ایک تو سبب کے لیے ہے لیکن ایک یہ گالی دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مادہ شین کاف کاف پھارنے کے لیے باپ سین سے کچھ ایکزمپلز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پہلی ایکزمپل ہے میم سین اور سین چھونے کے لیے پھر ایک مادہ ہے شین میم میم یہ مادہ استعمال ہوگا سونگنے کے لیے پھر ایک مادہ ہے سین دال اور دال یہ مادہ روکنے کے لیے بند کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے باب زرابہ سے لیکن چونکہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے تو اس کی ایک قادی ایکزمپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں مثلا بڑا مشہور مادہ ہے فا را اور را فرار ہونے کے لیے بھاگنے کے لیے عربی زبان میں یہ مادہ استعمال ہوتا ہے میں جی اب ہم آتے ہیں مضاف کے قواعد کی طرف کہ تبدیلیاں کے آتی ہیں ماضی مزارے میں باب نون سے ایک ایک ایکزمپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مادہ ہے میرے پاس ہا جیم اور جیم باب نون ہاں جی پہلا کام ماضی مزارے کا پہلا پہلا سیگھا کیا بنا جی ہجا جا یا جو جو پہلی بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ مضاف جب سلاسی مجرد کے ان تینوں وواب میں سے کسی باپ سے بھی استعمال ہوگا تو ماضی کی گردان کے پہلے پانچ سیگھوں میں تبدیلی واقع ہوگی اور وہ تبدیلی کیا واقع ہوگی ان دونوں حروف کو مرج کر دیا جائے گا ان دونوں حروف کا ادغام کر دیا جائے گا اور ادغام کرنے کے لیے جو آئیڈیل سیچویشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلا والا ساکن ہونا چاہیے اور دوسرے والے پر کوئی نہ کوئی حرکت ہونی چاہیے اب پہلے والا تو ساکن نہیں تھا ہم نے دیکھا کہ اگر تو اس سے پہلے والا حرف ساکن ہوتا تو ہم اس کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دیتے لیکن چونکہ پیچھے والا ساکن نہیں تھا تو ہم نے اس کو زبردستی ساکن کر دیا اور اپنی آئیڈیل سیچویشن مرج کرنے والی جو ہے ویل کی اور اس کے بعد ہمارے پاس جو سیگھا بن گیا وہ بن گیا حجہ جیم ایک لکھا اس پر شد ڈالی اور دوسرے جیم کی حرکت کو ویل کر دیا حجہ تو ماضی کے پہلے پانچ سیگھے پانچ سیگھے مرج ہوگئے چھٹے سیگھے سے چودویں سیگھے تک کوئی دغام نہیں ہوگا نارمل گردان لیجئے مزارے کی گردان کی طرف ہے مزارے کی گردان میں بارہ سیگھے تبدیل ہوں گے بارہ سیگھوں میں ان دونوں حروف کو مرج کر دیا جائے گا دو سیگھے مرج ہونے سے بچ جائیں گے اور وہ دو سیگھے کون سے ہوں گے جمع مونس کے سیگھے سپیشل سیگھے ہیں ہر جگہ آپ کو وہ یاد رہیں گے یہاں پر دیکھیں کیسے ہوگا میرے پاس پہلا جیم ساکن نہیں ہے لیکن میں نے اسے ساکن کرنا ہے اب ماضی میں تو میں نے اسے زبردہ سے ساکن کر دیا تھا کیونکہ پیچھے حرکت تھی لیکن یہاں پر میں دیکھتا ہوں تو پیچھے ساکن مجھے مل رہا ہے تو میں اس پہلے جیم کی حرکت جو ہے وہ ہاں کو دے دوں گا جو کہ کون سی ہے پیش اور جیم کو ساکن کر دیا اب دونوں جیموں کو مرج کیا اور آپ کے سامنے لفظ بن گیا جی یہجو تو حجہ یہجو اب بارہ سیگھوں میں مرج ہوگا یہجو ہوا تو پہلے وہ پانچوں پہلا سیٹ ہے وہ مرج یہجو تہجو تہجو اہجو نہجو یعنی آنی اونا اینہ والے سب سیگھیں مرج ہوگئے صرف دو سیگھیں بچے جمعہ مونس کے یہجو جنا اور تہجو جنا وہ انچینج رہیں گے مزارے جب خفیف ہوگا تو یہ اوریجنل ہے مرپس کیا ہوتا ہے پہلے پانچ سیگھوں میں زبر آ جاتی نا لام کلمہ پر آنی اونا اور اینہ والوں کا نونڈروپ ہو جاتا ہے اور جمعہ مونس کے دو سیگھیں انچینج رہتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف پانچ سیگھوں پہ ہم بات کر لیتے ہیں جب یہ زبر کے ساتھ آیا یہجو جا تو کیا ہوا یہج جا یہج جا یہج جا بن گئے یعنی یہج جو نورول مزارے یہج جا مزارے خفیف سارے اسی پیٹن پر ہو جائیں گے انشاءاللہ مزارے اخف پر آئیں گے ہاں جی اخف میں کیا ہوتا ہے وہ آنی اونا اینہ والوں کا نونڈروپ ہو گیا جب ہم انہوں نے اس کے دو سیگھیں انچینج رہے جو پہلے پانچ سیگھیں اس میں لام کلمہ ہو جاتا ہے ساکن آپ دیکھیں اس کو ساکن کریں یہ آپ کا بن گیا جی یا یا جج اب پہلی بات نور کریں جو مرج ہونے کی سیچوشن ہوتی ہے جہاں پر مرج پوسیبل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو دوسرا والا حرف ہے اس پہ کوئی نہ کوئی حرکت ضرور ہونی چاہیے تب مرج پوسیبل ہوتا ہے ورنہ مرج پوسیبل نہیں ہوگا اس لئے ماضی گردان کے پہلے پانچ سیگھوں میں مرج پوسیبل ہے اس لئے کہ دوسرا والا جیم جو ہے حرکت والا تھا لیکن جب ہم چھڑے سیگھیں پہ آتے ہیں نورٹ کریں نورمل میں گردان کرتا ہوں دوسرا جیم ساکن ہو گیا لہذا مرج ٹوٹ گیا اس لئے وہ چھے سے لے کے چودہ سیگھوں تک مرج نہیں ہوا لیکن اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ ساکن آ گیا تو کیا مرج نہیں ہوگا مرج نہیں بھی ہو سکتا ایک possibility تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے نہیں ہوگا لیکن مرج ہو بھی سکتا ہے کیوں ہو سکتا ہے اس لئے کہ دوسرا والا جیم جو ہے یہ اصلا ساکن نہیں تھا یہ تو اخم کی وجہ ساکن ہوا نا originally ساکن نہیں تھا تو اب میں مرج نہیں ہوگا تو یحجج یحجج تحجج تحجج احجج نحجج لیکن اب اگلی صورت کہ اگر آپ مرج کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے دیکھئے ذرا ہم نے کیا کیا حرکت پیچھے ٹرانسفر کی کیونکہ مرج کرنے کے لئے پہلا بھی تو ساکن چاہیے نا اب جب اس کو ساکن کیا اور یہ بھی ساکن ہو گیا تو دو ساکن نو لیکن ہم پھر یہ کریں گے کہ یہ جو دوسرا جیم ہے اس کو ایک حرکت اپنی طرف سے لگائیں گے مرج کرنے کے لئے میں پہلے مرج کر دوں پھر حرکت بتاتا ہوں کونسی لگے گی شاید آگی اب اس پہ حرکت کونسی لگے گی باب نصرہ ینسرو میں اس پہ تینوں حرکتیں لگ سکتی ہیں پیش زبر زیر آپ اس کو اوریجنلی یحجج بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو مرج کے ساتھ یا حجو یا حجہ یا یا حجی تینوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو بلیغ اور فصیح لغت ہے اس میں زبر حرکت جو ہے اس کو ویل کیا جاتا ہے تو یا حجہ استعمال ہوگا اچھا اور جو باقی ابواب ہیں ان میں پیش نہیں لگے گی صرف زبر لگے گی یا زیر لگے گی اور فصیح حرکت کون سی لگے گی زبر فیل امر کوئی مسئلہ نہیں ہے فیل امر بنانا چاہتے ہیں تو ذرا دیکھیں غور کریں اسی سے بننا ہے نا فیل امر یہی میں لکھ دیتا ہوں فیل امر علامت مزارے ہٹائیں تو کیا بنا حجو حجہ حجی مرج والی صورت یعنی تین آپ کے بن سکتے ہیں باب ناصرہ یا انصروں سے تین یہ بن گیا آپ کے یعنی حجو یا حجہ یا حجی یا پھر جو اوریجنلی بننا تھا وہ کیا بنے گا اوہ جود